اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں شورٹ فروک شیئر کروں گی سمر کے لیے اس کے لیے جو میں نے فیبرک لیا ہے یہ سوا دو میٹر میرے پاس کپڑا ہے جس کا جو عرض ہے وہ کافی زیادہ ہے تقریباً فیفٹی ٹو انچیز اس کا عرض ہے اتنا عرض ہوگا تو یہ فروک ایزی لی بن جائے گی بغیر جوڑ کے آل اوور پرنٹ میں اگر آپ کپڑا لیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے اگر اس کے اوپر کوئی لائننگ غیرہ ہوگی کوئی ڈیفرنٹ ڈزائن ہوگا تو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا اس کی ڈزائننگ میں اوپر نیچے ہونے میں تو یہ دیکھیں کپڑے کو اس طرح سے میں نے فولڈ کیا ہوا ہے فولڈ کرنے کے بعد جس طرح سے اس کی ہم ٹرائنگل شیپ بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی فولڈنگ کر لینی ہے اس کی تیلگا لینی ہے ٹرائنگل شیپ میں سارا کپڑا نیچے ایکسٹرا ہے نا جو وہ بھی نیچے ہے اس کو بھی میں نے ابھی نہیں اتارا پہلے اس کی جو شیپ ہے وہ دینی ہے ٹرائنگل یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں سیدھا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اتنی اس کی جو لیندھ ہے وہ آگئی ہے میرے پاس اوپر والے حصے کی تو یہ کافی شارٹ فروک بنیں گی اتنی ہی مجھے چاہیے تھی یہ سمال سائز کے لیے ہے تو اس کی جو لیندھ ابھی میرے پاس ہے نوک تک اوپر تک وہ فورٹی ٹو انچیز ہے تو ایسا کرنا ہے کہ اوپر سے لے کے آپ نے مگر کرتے جانا ہے اور فورٹی ٹو انچیز پہ نشان لگاتے جانا ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم امبریلا فروک کی کٹنگ کرتے ہیں جو نیچے والا اس کا حصہ ہوتا ہے اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نشان لگا لی ہے ابھی اسی نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ فروک آپ بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی جو بیبی گلز ہوتی ہیں اس کے لیے بنا سکتے ہیں لیکن میں سمال سائز کے لیے بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی سائز دیکھ لیں جو آپ نے بنانا ہو طریقہ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ حصہ نکالنے کے بعد ابھی اس پہ ہم جو اوپر والی میرمنٹس ہیں وہ لیں گے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے 11 انچیز سے اوپر نوک پہ میں نے رکھا ہے میرنگ ٹیپ کو اور 11 انچیز تک اس کا میں نے نشان لگا لیا ہے دوسری طرف بھی آپ نے اتنا ہی نشان لگا لینا ہے اور ان کو پھر ملا کے آپ نے نشان لگانا ہے اور پھر اس کی کٹنگ کر لینی ہے جب آپ اس جگہ پہ کٹنگ کر لینا تو نیچے پہ کوئی بھی نشان لگانے سے پہلے آپ اس کو ایک بار کھول کے دیکھ لیں کہ جب آپ یہ کٹنگ کر چکے ہوں گے تو جو اوپر والا حصہ ہے آپ کا وہ سیدھا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو پہلے آپ اس کو سیدھا کریں اور باقی آپ کٹنگ جو ہے وہ بعد میں کیجئے گا نہیں تو آپ پھر مجھے کہیں گے کہ میں نے آپ کو wrong information دی ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ لیا ہے تو یہ میرے حساب سے تو سیدھا ہی ہے لیکن آپ ایک بار ضرور یہاں پہ جب اس کی کٹنگ کر لیں گے تو اس کو کھول کے دیکھ لیں کہ اوپر والا حصہ آپ کا بالکل سیدھا ہے یا نہیں اس کے بعد جتنا بھی آپ کا normal تیرہ ہوگا اس کا اپنے نشان لگانا ہے میں 7 انچز لیتی ہوں آپ اپنی شرٹ کا بھی اور اس کا بھی میں اتنا ہی لوں گی کوئی کم یا زیادہ نہیں ہے اور جو عام ہول کی لیندھ ہوتی ہے وہ بھی 7 انچز ہی لینی ہے اور پھر ان کو آپ اس میں اس طرح سے ملا لینا ہے اور اس طرف کو بھی اس کو شیپ دے لینی ہے اس طرح کا ایک باکس بنا لینا ہے اور پھر اس کی چیسٹ کا نشان لگانا ہے جو کہ 9.5 انچز ہوتا ہے سیم اتنا ہی جتنا کی میری شرٹ کا ہوتا ہے میں اسے حساب سے ساری اس کی جو کٹنگ ہے وہ کروں گی اس کے بعد اس کی جو فٹنگ ہے وہ لوں گی میں 8 انچز 8 انچز پہ میں نے نشان لگانا ہے اور جو اس کی فٹنگ کی لیندھ ہوگی اس طرف کو وہ 6.5 انچز پہ ہوگی آپ تھوڑی سی لمبی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں 7 انچز پہ بھی کر سکتے ہیں آپ وہ زیادہ نہیں ہوگی اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں ان کو میں نے ملا لیا ہے یہاں تک بس اس کی جو نشان میں کہہ رہا ہے ہم وہ لگیں گے پھر اسی نشان سے آپ نے نیچے جتنا بھی اس کا گیر ہو اس کے کونے تک لے جانا ہے اس طرح سے اور ان نشانوں کا آپس میں ملا لینا ہے بہت ہی ایزی سی اور اتنی خوبصورت یہ بن جاتی ہے نا چھوٹی سی فروک بہت پیاری لگتی ہے سمر میں اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے اچھے لگتے ہیں اب یہ دیکھیں نشان میں نے اس طرح سے لگا لیے ہیں اور ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ جو نشان لگے ہیں یہ اس جگہ پہ سلائی آئے گی تو آپ ایکسٹرا مارجن چھوڑ کے ایک اپڑا جو ہے اس کو کاٹ لیجئے گا جو میں فٹنگ کا نشان لگاتی ہوں میں نوک نکالتی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نوک نکالیں آپ یہاں پہ گلائی بھی دے سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے ابھی یہ دیکھیں ساری کٹنگ میں نے کر لی ہے اوپر سے ابھی اس کو آپ جو اس کا شولڈر ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑی سی جو عریب دیتے ہیں وہ بھی دے لیں اور پھر اس کے جو فرنٹ والے حصے کی آپ نے دیپ کٹنگ کر لینی ہے دیکھ لیں کہ آپ فرنٹ اور بیک کو دونوں پہلے الگ الگ کر لیں اور پھر فرنٹ حصے کی کٹنگ کریں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی سائیڈ بنتی ہے جب وہ لٹکے گی تو کافی نیچے طرف چلی جائے گی کیونکہ اس کا گیر زیادہ ہے تو آپ اس کو چھوٹا کر لیجئے پہلے آپ تین انچ بھی کر سکتے ہیں اور فور انچ بھی اس کو کر سکتے ہیں میں فور انچ پر نشان لگاؤں گی اور اس کو گلائی دیکھ کے کٹ لوں گی کناروں سے تاکہ جب ہم اس کو پہنے تو یہ نیچے کی طرف نہیں لٹکیں گی اس کی جو شیپ ہے وہ اچھی آ جائے گی اس طرح سے اگر آپ یہاں سے نہیں کٹیں گے تو اس کی شیپ جو ہے وہ اچھی نہیں آئے گی نیچے کی طرف یہ کنارے جو ہیں اس کے کہ انہیں وہ لٹک جائیں گے جو کہ برے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو گلائی دے لی ہے اور ابھی اس طرح سے یہ کچھ لگ رہی ہے ابھی اس کی جو فال ہے وہ اچھی بنیں گی پہنیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گی کٹنگ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ لگے گی اس کا گیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ہے پہنے ہوئے بہت پیاری لگے گی ابھی اس کا جو نیک ہے اس کی چڑھائی میں نے لی ہے ایٹ انچیز اور گہرائی میں نے لی ہے سکس انچیز نوملی میں اتنا ہی نیک لیتی ہوں مجھے جو راؤنڈ نیک ہے وہ زیادہ پسند ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے اس کو میں نے لگا لیا ہے اور اندر والا کپڑا ایکسٹراج ہوتا ہے اس کو کاٹ لیا ہے اور فولڈ کر کے اس کو ترپائی کر لینی ہے سیمپل سی آپ چاہیں تو سلائیو گیرہ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ترپائی کر لی ہے ابھی اس کے اوپر میں لیس لگاؤں گی نہیں تو یہ زیادہ ہی سیمپل بن جانی تھی اس لیے تھوڑا سے اس کو میں نے ذرا ٹچ دیا ہے کہ اس سے زیادہ پیاری لگے گی یہ لیس میں نے کہاں تک لگانی ہے میں لگاؤں گی نیکس میں نے مجھے کرنا اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور نائن انچیز تک نیشے کے طرف لگانی ہے آپ زیادہ لمبی چاہیں تو اور لمبی کر سکتے ہیں ٹین یا لیون تک لگا سکتے ہیں لیکن میں نے نائن انچیز پہ اس کو فنش کر دینا ہے کس طرح سے لگانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میڈل پہ میں نے ویسے ہی پہلے ہی آئرن سے نشان لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے نیکس سٹارٹ کرنا ہے اس کو میڈل میں رکھنا ہے اور اس کے سلائل لگانا سٹارٹ کر دینی ہے جس جگہ تک نشان لگایا ہے وہاں تک لے کے جائیں اور یاد رکھیں کہ جب آپ لیس اوپر لگائیں گے تو جو آپ کی شرٹ کا فیبرک ہوگا اس کو آپ کھینچیں گے نہیں اگر کھینچیں گے تو یہ آلڑی امبریلا شیف میں ہے تو یہ عجیب سی شیف دے دے گی تو وہ بری لگے گی تو آپ نے اس کو کھینچنا بلکل نہیں ہے بلکل لوس چھوڑ دینا ہے آپ نے کپڑے کو تو اس طرح کرنا ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگانا صرف لیس اس کے اوپر اٹیچ کرنی ہے یہاں میں نے پکا کر لیا ہے اور یہی سے پھر سے میں نے جو دوسری سائیڈ ہے وہ سٹارٹ کر لینا ہے لیس کی یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے تاکہ اس کے جو دھا گیو کر رہے ہیں وہ نہیں نکلیں لیس میں شیٹل یوز کر رہی ہیں آپ کوئی بگر فینسیو کر رہا چاہیں کہ آپ کون سا فیبرک یوز کر رہے ہیں اس حساب سے کچھ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس طرف کو میں نے پھر اس کو لگا لیا ہے اور ایکسٹرا تھوڑی سی کاٹ کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی اس کے اوپر میں نے میڈل میں بٹنز لگا لینے ہیں تاکہ تھوڑا سا اور یہ پیارا لگے تو اس میں تھوڑا سا فروزی کلر تھا وہ اس لیے میں ایڈ کر رہی ہوں تو اس جگہ پہ میں نے میڈل میں بٹن لگا لینے ہیں چار پانچ کوئی جتنی اچھے لگیں یہ بٹن لگانے کے بعد وہ میں ہاتھ سے سوئی سے لگا لوں گی اور پھر اس کی بیک جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دینی ہے مطلب اس کا جو شولڈر ہے وہاں سے سلائی لگا لینی ہے تیرے کی اور پھر اس کی فٹنگ کی سلائی لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں فٹنگ کی سلائی بھی سیم ہی ہوتی ہے اس لیے میں سب کچھ نہیں بتا رہی ہے زیادہ ڈیٹیل سے تو یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی ہے ابھی بیک نک بھی میں بتا دوں گی سارا بنا دوں گی اور نیچے سے فولڈ کر لینا ہے لیکن آپ فولڈ کر لیں میں یہاں پہ پیکو کروں گی وہ میں آپ کو انڈ پہ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے میں اپنی مشین پہ پیکو کرتی ہوں ابھی اس کے جو سلیوز ہیں وہ بناتے ہیں جو نیچے ہم نے کپڑا ایکسٹرا بچا تھا ہمارا جب ہم نے فروک اوپر سے کٹنگ کی تھی اسی میں سے سلیوز بنانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کو میں سیدھا ابھی کٹ لوں گی یہ میرے پاس ٹو پیسیز ہیں اور لیڈی سنگل نہیں ہیں اس لئے دونوں سلیوز جو ہیں وہ بن جائیں گے یہ دیکھیں ابھی ایک سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی ہے دوسری کافی لمبی ہے تو وہ چھوٹی سائیز سے ہم جو سلیوز کی گلائی دیتے ہیں وہ سٹارٹ کر لیں گے تو اس لئے ایزی ہو جائے گا لیکن اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی لیندھ کتنی ہے یہ میرے پاس ہے ایٹین انچیز اور جو ہماری اوپر والی ہوتی ہے اس کو ہم تین انچیز زیادہ رکھتے ہیں تو وہ میں ٹوئنٹی ون انچیز پر رکھوں گی یہاں پہ نشان لگا کے پھر میں اس کو گلائی دے لوں گی اور اس کی جو آم ہول کی کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کا جتنا بھی ہو آم ہول جتنے بھی لیندھ ہول سلیوز کی اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور ابھی جو فرنٹ سے سلیوز ہیں وہ میں نے سمپل ہی رکھ رہے ہیں کچھ نہیں کرنا کیونکہ اس پرنٹ پہ زیادہ ڈیزائننگ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تو ڈپینڈ ہوتا ہے کبھی کبھی میٹیریل پہ کہ آپ کون سا ہم ٹیلر یوز کر رہے ہیں اور کون سا ہم پرنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس حساب سے ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں کپڑے کی جو سلیوز ہیں آگے سے میں نے سکس انچیز رکھ لیے ہیں اسی میں ہی مارجن ہے سلائی کا سلائی لگانے کے بعد یہ چھوٹے ہو جائیں گے کہ تقریباً فائیو انچیز تک ابھی اس کی لیند آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی ون انچیز ہے میرے پاس اور جو آم ہول کا نشان میں لگاؤں گی وہ لگاؤں گی ایٹ این ہاف انچیز پہ یہ دیکھیں اور ابھی یہاں پہ کٹ لگا کے باقی سارے سلائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے آگے سے فولڈ کر لیں تو یہ دیکھیں سلیوز میں نے ریڈی کر لی ہیں ان کے آگے میں تھوڑی سی جو لیس ہے وہ لگا لی ہے تاکہ تھوڑا سا یہ میچ ہو جائے برا نہیں لگے جو نیک پہ صرف لگی ہے ابھی دیکھیں کہ سلیوز میرے پاس سیدھے ہیں اور جو شرٹ ہے فراک ہے وہ الٹی ہے یہ اس کے آم ہول میں آپ نے سلیوز ڈال دینے ہیں اور پھر اس کو سلائی لگا لینے ہیں ابھی دیکھیں جو نیچے میں پیکو کروں گی وہ کس طرح سے کروں گی یہ میری جو مشین ہے اس کے ساتھ پیکو والا بھی ایک فوٹو ہوتا ہے تو اس کو میں نے چینج کر لینا ہے جو نارمل فوٹو ہوتا ہے اور پھر اس کو پیکو کرنی ہے مشین پہ میں نے کافی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو میرے چینل پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ اس میں کون کون سے فنکشن ہے کیونکہ ابھی تک مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کہ آپ نے مشین کہاں سے لیا آپ کی مشین کون سی ہے تو میری ویڈیو آل ریڈی اپلوڈ کی ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لی ہے اور اس میں کون کون سے فنکشن ہے کیا کیا یہ کام کرتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس سے پیکو اچھی خاصی کر لی ہے جو کہ بلکل سیم ہی ہوتی ہے جیسے ہم بازار سے کرواتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو فولڈ کر سکتے ہیں نیچے سے امبریلا فرو کو کس طرح سے فولڈ کیا جاتا ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی آل ریڈی میرے چینل پہ ہے میں نے بتایا ہے آپ کو آسان نہیں سے کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں فروک ہو گئی ہے ریڈی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اتنی مجھے پیاری لگی تھی نا سیمپل سی اور سمر کے لیے بہت پیاری ہے اور اس کا گیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ ہے لیندھ اس کی میں نے چھوٹی رکھی ہے اپنی مرضی سے جتنی مجھے چاہیے تھی ٹھیک ہے تقریبا یہ 30 انچیز اس کی لیندھ ہے تو اتنی بہت پیاری لگتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے یہ شارٹ فروک میں آ جاتی ہے اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ